پرمیشو مسیح اس کی سیوہ کو اس کی ملتی کو اور وشی شپ سے اس کے بالدان کو اسمنٹ کرنے کا دینے میرا یہ سندیش وشی شپ سے جوان بچوں کے لیے اور جو چھوٹے بچے ہیں اور جو جو جوان ہیں ان کے لیے ہوگا کیونکہ جو بڑے ہیں بزرگ ہیں یا جو پہلے سے اس کی مہت کو جانتے ہیں اچھی بات ہے لیکن کئی بار بچے جو ہیں جو چھوٹے بچے ہیں یا جوان ہیں وہ اس کی گمبیرتہ کو اس کے گہری مہت کو نہیں جانتے یا انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک سردھانت ہے یا کوئی ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس لیے میں گوڈ فرائیڈے کی جو گمبیرتہ ہے وہ آپ کے سامنے پرستوت کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ آپ نکالے باتی کی انجیل اس کا ستائیس عدیہ ہے اور اس کے تین چار اور پانچ بات کو پڑھیں let us open your bible with book of matthew chapter 27 verse 3 to 5 مدھی کی انجیل اس کا ستائیس عدیہ ہے اور تین سے پانچ تک سبھی لوگ اپنی بائیبل نکالیں اور دیکھیں کی پرمیشہ کے وجن میں کیا لکھا ہوا ہے you have been called to meditate the word of god آپ یہاں پر پرمیشہ کا وجن عدیہ کرنے کے لیے منن کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے بلائے گے کوئی تیوہار سیلیگریٹ کرنے کے لیے نہیں بلائے گے آئیے پڑھیں ماتھی اس کا ستائیس تین سے پانچ باتیاں لکھا جب اس کے پکڑوانے والے یعنہ نے دیکھا کہ وہ دوشی ٹھہرایا گیا ہے تو وہ پچتایا اور وہ تیس چاندی کے سکھے پردھانی آجکوں اور پرنیوں کے پاس فیر آئے اور کہاں میں نے نردوش کو گھات کرنے کے لیے پکڑوا کر پاپ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہمیں کیا تو ہی جان تب وہ ان سکھوں کو مندر میں فیک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو فانسی دی یہودہ اس کرتیوں سالے تین سال تک پربیشو مسیح کے ساتھ چلا وہ پربیشو مسیح کا شش تھا جہاں کہیں پربیشو مسیح گئے یہودہ اس کے ساتھ تھا جو سنگتی ہوئی جو میج لگی جو بھوجن ہوا جو سواگت ہوا ان سب ہی چیزوں کو یہودہ اس کرتیوں نے دیکھا لیکن انت میں تیس چاندی کے سکھوں کے لیے اس نے پربیشو مسیح کو پکڑوا دیا اور یہیں سے ہم گوڈ فریڈے کی کہانی کو دیکھتے ہیں this is the beginning ہم نے پچھلے رویوار کو منن کیا تھا کہ یہشو مسیح جو ہے وہ یروشلم میں اپنی سیوہ کو جو ان کی ساڑھے تین سال کی سیوہ رہی تھی اس کو سیوہ کو پورا کر کے یروشلم میں واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پربیشو نے اپنے شیشوں کے ساتھ انتیب بھوجن کیا اور وہاں پر اس بھوجن میں یہودہ اسکورتیو پربیشو مسیح کے ساتھ تھا اور وہ گیا اس کے اندر شیطان سمایا وہ گیا اور اس نے یہشو مسیح کا پتہ جو ہے وہ فریسیوں کو بتایا اور اس کے بدلے میں اسے تیس چاندی کے سکے ملے اور ان سکوں کو لے کے وہ خوش ہو گیا ہو گیا لیکن جب اس کے ویویک نے اس کی آتما نے اسے کچھوٹا تو اسے سمرن آیا کہ اس نے ایک نردوش کو پکڑوا دیا ہے اس سے بھاری گلتی ہوئی ہے وہ واپس یہ چاندی سکے لے کر یاجکوں کے پاس میں گیا اور ان سکوں کو واپس کیا اور کہا کہ یہ سکے آپ واپس دلو اور یہشو مسیح کو چھوڑ دو لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یاجکوں نے ان سکوں کو سوکار نہیں کیا اور یہودہ اسکورتی بہت دکھی ہو گیا بہت ٹوٹ گیا نراش ہو گیا اور باہر جایا کہ اپنی گھر جا کر اس نے اپنے آپ کو فاسی لگا لی ایک وقتی جس نے ساڑھے تین سال تک پربی یشو مسیح کی مہمہ کو اس کے احشوارے کو اس کے ویبہو کو دیکھا اس کے پرطاب کو دیکھا اس کا انت کتنا برا ہوا یہ اس کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں تھا میرے پریوں ہمارے آگے دو ہی چناو ہیں جیون یشو کے ساتھ یا جیون یشو کے بغیر تیسرا کوئی چناو نہیں ہے there is no third option اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقتی نے یشو کو چھوڑا سب کو جان کر چھوڑ دیا اس کا انت کیا ہوا ends matter اور یشو مسیح سنسار میں اس لئے یہ آئے تاکہ مانب جاتی سمپون مانب جاتی کیونکہ آپ نہیں سمپون مانب جاتی کا جو انت ہے وہ اچھا ہو انت اچھا ہو اور اس لئے اس انت کو ارثات اچھے انت کو ہم گوڈ فرائیڈے کے روپ میں جانتے ہیں کہ پرابی یشو مسیح نے کہ ہمارا بھوش اچھا ہو اس نے مرتی کو چک لیا اور پرابی نے کہا اگر آپ یہ ہونا اس کا پندرہ دہت تیرہ پت پڑیں گے وہ لکھا ہے کہ اس سے اچھا کیا کہ کوئی اپنے مرتی کے لئے اپنا فرائنڈ دے جو کچھ یشو نے کہا اسے پورا کیا جو کچھ اس نے سوچا اس نے کمٹ کیا جو کچھ کہا اس نے پورا کیا کروز کی بھائیانک مرتی کو بھی چک لیا اب پرابی یشو مسیح کو پلاتوس کے سامنے کھڑا کیا گیا جو کی گورنر ہے حاکم ہے اس کے سامنے کھڑا کیا گیا اور گیارہ پت میں ہم دیکھتے ہیں جب یشو حاکم کے سامنے کھڑا تھا تو حاکم نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا راجہ ہے یشو نے اس سے کہا تو آپ ہی تو کہہ رہا ہے تب پردھان یاجک اور پنریے اس پر دوش لگا رہے تھے تو ان سے کچھ اتر نہیں دیا پر پلاتوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے ویروت میں کتنی گواہیاں دے رہے پرنتو اس نے اس کو ایک بھی اتر نہیں دیا یہاں تک کی حاکم کو بھی بڑا آشار دیکھیں پلاتوس جو ہے وہ یشو سے سنبات کر رہا باتچیت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تیروں پر آروپ لگا رہے ہیں کچھ کہے لیکن یشو میں سے نے کچھ نہیں کہا وہ کمپلیٹلی سائلنٹ بلکل چھپ تھا کیونکہ اگر وہ کچھ کہتا تو آپ ادھار کو پرابت نہیں کر پاتے جس سکارے کو کرنے کے لئے وہ آیا تھا اس نے سکارے کو کہا چھپ رہا وہ جانتا تھا کہ سمپون مانا جاتی کے لئے مجھے کنس پر چڑھایا جانا ہے مجھے اس بیڑا کو اس مرتی کو چکنا ہے چھپ رہا وہ جس سکارے کو وہ کرنے کے لئے آیا تھا اس نے اس کارے کو پورا کیا اسے پرمیشے کا وچن کہتا ہے کہ پربیشو نے کہا پتہ جو کام تُو نے مجھے دیا ہے یہ اندہ سترہ چار میں اس کو پورا کر کے میں نے تیری مہیمہ کی ہے یشو مسیح نے بھیانک مرتی کو آپ جانتے ہیں آگے ہم اس پر دن کریں گے میں بچوں کو اور جوانوں کو وشیشو سے سمجھانا چاہتا ہوں پربیشو کوئی سنت کوئی مہاتمہ کوئی گرو پیر پیغمبر کوئی گیانی کوئی مورل ٹیچر کوئی فیلسفر دارشنک نہیں تھا جس کے ساتھ کوئی انیائے ہوتا یا جس کو پکڑ کر مار دیا جاتا جس کو دنڈ دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی کہ ایک وقتی تھا سنسار میں کتنے لوگوں کے ساتھ انیائے ہوا ہوگا آج بھی ہوتا ہے تو ہم بھی یہ کہتے کہ ایک پربیشو تھا ہوا اس کو کچھ لوگوں نے مارا ستایا اس پر چڑا دیا کہانی ختم ہو گئی پر آپ جانتے گی یہ یشو مسی کون تھا he is not an ordinary man he is not a philosopher he is not a thinker یہ کوئی گرو نہیں ہے یہ یہوہ پرمیشور ہے he is a mighty god جس نے سنسار کو استط کو سنسار برمانڈ کو بنایا ہے یہ وہ پرمیشور ہے یہ وہی پرمیشور ہے جس کے کہہ دینے سے سنسار جو ہے پرکتی جو ہے وہ بن جاتی ہے یہ وہی ہے جس نے مٹھی اٹھائیں اور آدم کو بنا دیا اس کے اندر پرانڈ فوک دیا یہ وہی پرمیشور ہے جو عدش تھا اجیاد تھا اور شریر میں سنسار میں پرکٹ ہوا اور یہ پرتابی پرمیشور تھا کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی یہ چپ رہا یہ ایک گمبیر مدہ ہے اس پر منن کیجئے چنتن کیجئے یہ وہی پرمیشور ہے جس نے آدم اور ہوا کی ننگتہ کو ڈکا تھا اور بائیبل کہتی ہے ستائیس مد کے نسار اگر آپ پڑھیں اسے بک آف میتھی چپٹر ٹوئنٹی سیون ورس ٹوئنٹی سیون یہاں رکھا ہے تب ہاکیبوں اور سپاہیوں نے یہشو کو کھلے میں لے جا کر ساری پھلٹن جو اس کے چاروں کھٹی کی اس کے کپڑے اتار کر اسے لال رنگ کا باگا پہنایا اس کے کپڑے اتار دیا یہ یہی یہ ہوا پرمیشور ہے جس نے آدم اور ہوا کی ننگتہ کو ڈکا تھا اور اس نے آپ کے لیے اس بیانت مرتی کو کی پرمیشور جس سنسار کی ننگتہ کو ڈک رہا ہے اسے ننگا کر دیا گیا اس کے کپڑے اتار دیا گیا جس کے چھو دینے سے بیمار جو ہیں شفا پاتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے لکھا ہے آگے پڑھیں انتیس پد میں اور کاتوں کا مکٹ گوند کر گوت کر اس کے سر پر رکھا اور اس کے دائنے ہاتھ میں سرکندہ دیا اور آگے گھٹنے ٹک اس کا تھٹھا اڑایا اور یہ کہا کہ یہودیوں کا راجہ نمشکار کیا اور اس پر تھوکا یہ ہے گوڈ فرائیڈ کہ پرتاپی پرمیشور کے مو پر تھوکا گیا خلق نہ کیجئے گا کوئی آپ کے مو پر تھوک دے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کا پرانڈ لے لیں گے آپ کوچ جائیں گے آپ کے آس پاس کوئی استر شستر کوئی ایٹا پتھر پڑھا ہوگا آپ اس کا سر پڑھ دیں گے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اس سب مانگے میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کتنے ہی دھرمی کیوں نہ ہو آپ سب سے پہلے اپنے آس پاس ایٹا ڈھونیں گے پتھر ڈھونیں گے کہ میں اس وقتی کا پرانڈ لے لوں اس سے میرے پر تھوکا کیسے میرے کپڑے کیسے پھاڑے بائیبل کہتی ہے کہ پرابی ایشو مسیح چپ رہا کیونکہ اگر وہ بولتا تو آپ وہ دھر نہیں پاتے اس نے ایسا ہونے دیا اپنے کپڑے پھٹنے دیئے تاکہ آپ کے اوپر جائے کے وشتر ہو اس نے اپنے سر پر کارٹو کا تاج رکھوا لیا اتنے بڑے بڑے کارٹے تھے جو ٹھوک کر اس کے سر میں گاڑ دیئے گئے اور اس کے سر سے کھون بہنے لگا اتنے ہی نہیں لکھا ہے کہ وہ ڈنڈا جو سرکنڈا تھا اس نے اس کے سر پر مارا پڑی ہے تیس پت کو پڑی ہے تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے پر تاپی پرمیشن جسے کوئی چھو نہیں سکتا یہ شایعہ چھے میں اس پرمیشن کے بارے میں ادن کر لینا کر جا کر سورگدود بھی اس کے آگے جو ہیں وہ گھٹنے ٹیکتے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور پاویتر پاویتر چلاتے راجہ سلیمان سے لے کر موسیٰ سے لے کر یرمیہ یشایہ سے لے کر کوئی اس کا درشن نہیں کر پایا اتنا سامرتی اتنا ویوہب تھا جیون میں اس کی چہرے پر اتنا پرکاش تھا اور اس کے موپر تھوکا گیا اس کے سرکنڈے مارے گئے اس کے کپڑے اتار دیئے گئے صرف اس لیے ہوا تاکہ آپ جیون کو پائے آپ کا نام جیون کی پستک میں ہو He is so serious about you The God is so serious about you Are you پر میں شور آپ کے لئے گمبیر ہیں اتنا گمبیر ہیں کہ اس نے مرتیو اپمان پیڑا درد کو سیلیا Are you serious about you کہ آپ اس کے لئے گمبیر ہیں اس سے جو کچھ کہا اس نے کہا کہ میں ایک اچھا مطر ہوں جو اپنا پرانٹ تمہارے لئے دے دوں گا اور پرانٹ دے دیا آپ نے پرمیشے سے کیا وائدہ کیا تھا آپ نے پرمیشے سے کہا تھا کہ میں آپ کے پیچھے چلوں گا میں آپ کی ارادرہ کروں گا آپ کی بقدی کروں گا پشت آپ کروں گا آپ کی وچن کو پڑھوں گا آپ کی راج کو بڑھاؤں گا I will serve you Are you serving میرے پریوں یہودہ اسکرورتیوں پر دھیان دیجئے He took Jesus ordinary اس نے شاید یشو مسیح کو ساتھ چلتا ہوگا لے کہ اس کا دماغ جو ہے اور باتوں میں ہوگا اور وہ جیون سے ونچت ہو گیا آج آپ بھی یشو مسیح کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پھر کیا آپ ربو کے ساتھ چل رہے ہیں میں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں Are you reading your Bible Do you read your Bible Do you know what Jesus has done on the cross for you کیا آپ جانتے ہیں کہ یشو مسیح نے آپ کے لئے کیا کیا ہے ہم ایک دھرم سنسکرتی یا سدھانتوں کے پیچھے نہیں چل رہے ہم پرمیشے کے پیچھے چل رہے اس پرمیشے کے پیچھے چل رہے اس پرمیشے کو جانیے جس نے آپ کے لئے مرتی اور پیڑا کو سا اپمان کو سا اس کے موہ پر تھوک دیا گیا اس کے کپڑے اتا دیا گیا یاد رکھئے گا آپ کے وشواس کا ادھار پرمیشے کا اپمان ہے آپ کا وشواس جس وشواس پر آپ دعویٰ کرتے ہیں سورگ جانے کی اچھا رکھتے ہیں اس کا جو ادھار ہے وہ پرمیشے مسیح کی مرتیو ہے پیڑا ہے اپمان ہے اسے کبھی مت بھولیے گا آگے پرمیشے کا وشن کہتا ہے کہ اس پر دوش لگایا گیا اس کا تھٹھا اڑایا گیا اسے اسے کچلا گیا گیرا گیرا کر مارا گیا اور پھر اس کے اوپر گروز کو لات دیا وہ گروز کیا تھا آج بڑا آسان لگتا ہے بڑا ordinary لگتا ہے آپ ایک سوئی چوبا کے دیکھ لی دی آپ نہیں چوبا پائیں گے تھوڑ ٹرائی کیجئے نہیں کر پائیں گے آپ کا ویویگ آپ کو گوائی نہیں دے گا آپ کا منج جو ہے وہ ڈر جائے گا ارے میں اپنی سوئی چوبا کر خون نکالو ارے درد ہوگا اور اس کے ہاتھ میں کھیلے گا دی گئی اس کا پورا شریر پہلے سے گھائل تھا اس کے سر پر کاٹو کا تاج رکھ دیا کپڑے اتارے کوڑے مارے دھوکا گیا پھر کروس لات دیا اس کے اوپے طرح بھاری اور اپنا کروس لے کر وہ چل رہا ہے ڈھائی کلومیٹر دور پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس کا تھٹا اڑا رہی یہ سب اس لئے ہوا تھا کہ آپ جیون کو پرابت کریں مجھے بہت دکھ لگتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ہلکے میں لیتے مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہم پرمیشیر کے اس مہابلدان کو اس اپمان کو اس بڑا کو ہلکے میں بس ٹھیک ہے ایک دن ہے آیا چلا گیا are you serious about that jesus وچن 32 پہ لکھا ہے وہاں پر ایک وقتی تھا شمون نام کا قرین وقتی یہ شمسی تھکا ہوا تھا تو اس کے اوپر کروس کو لات دیا وہ جلے گئے اس استان پر پہنچ گئے اور تب ربو یش مسی کو کروس پہ چڑھایا اور اس کے کروس کے پیچھے ایک پتر لگا دیا یہودیوں کا راجہ ہے اس کا اپمان کیا گیا اس کے دائے بائیں ڈاکو بھی تھے اور وچن کہتا ہے وچن 44 سمباب نہ دیکھتی کہ دو ڈاکو نہیں تھے اور بھی کچھ ہو سکتے کروس پر چڑھائے گئے تھے پہ پر پر ہم دو ڈاکو کا ورنڈن کرتے ہیں وہ بھی اس کی نندہ کرنے لگے دیکھئے مر رہے ہیں اپنا دکھ جھیل رہے ہیں لیکن درشتی کس پر ہے پر یش مسی کیا لاب ہوگا تمہیں لیکن وہاں پر ایک بدیمان تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ پر 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 جب تیرا راج جائیں تو مجھے سمرن رکھنا یہی کھنڈا اگر ہم لوکا میں چلیں تو وہاں پر ہم دیکھیں گے ادین کر لیں تھوڑا سا بک آف لیوک میں تیس ادھی آئے بک آف لیوک چپٹر چونٹی تری ورس چونٹی سیون وہ لکھا ہے لکا تیس ست تائیس میں کہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو رہی اور اس میں بہت سی ستری تھی جو چھاتی پیٹتی روتی اور ویلاب کرتی پر یش یروشنم کی پوٹریوں میرے لیے مت رو پرنطو اپنے بچوں کے لیے رو دیکھئے وہ خود پیڑا اٹھا رہا ہے دکھ اٹھا رہا ہے اس کے اوپر کروز لدہ ہوا ہے گھائل ہے چمڑی ادھلی ہوئی ہے سر پھٹا ہے اور اتنا بھاری کروز لے جا رہا ہے لیکن کیا کرے اپنے بچوں کے لیے پراتھنا کرو اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ سمیں آئے گا جب شیطان جو ہے آپ کی بچوں کو نگلنے کی تیاری کرے آپ جانتے کیوں کیونکہ ایک ماتا بیتا کے لیے جو سب سے بڑی دروار ہے بچے ہی تو ہیں آپ اتنی مہنت کس کے لیے کر رہے بچوں کے لیے رو یہ ایسا نہ ہو کہ وہ سورگی راج سے بنچت ہو جائیں ان کے لئے چھاتی پیٹو رو یروشلم کی پتریوں خود دکھی ہے پرمیش تکلیف میں جا رہا ہے لیکن آپ کو سندیش دے رہا ہے بہنوں کو باتا وں کو بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے دن آتے جس میں لوگ کہیں گے کہ دھنے جو بانج ہیں اچھا ہوا جن کے بچے نہیں ہوئے اس کی گمبیرتہ کو دیکھو بھوشی کے بارے میں بات کر رہا ہے خود مر رہا ہے لیکن بھوشی کی چنتہ آپ کی چنتہ کر رہا ہے کہ سمیں آئے گا کٹھن سمیں آئے لوگ کہیں گے کہ پہاڑوں سے کہیں کہ ہم پر گرو ہمیں دھاپ لو اتنا خطرناک سمیں آنے والا ہے آپ اپنی آنکھوں سے وشو ید کو دیکھیں گے آپ ماماریوں کو دیکھیں گے آپ اپنے بچوں کو چھپائیں گے کوشش کریں گے کہ یہ سرکشت رہے لیکن پورے وشو کے اندر دنیا کے ایسے مادم آپ دیکھئے یہودہ اسکروتی اور یشو مسیح کے ساتھ مر گیا کوئی لاب نہیں ہوا اگر آپ گمیر نہیں ہیں یشو کے ساتھ آپ کے بچے بھی گمیر نہیں ہوسکتے اگر آپ کا رشتہ پرمیشو کے ساتھ مجبوط نہیں ہے آپ کے بچے کبھی پرمیشو کے ساتھ مجبوط نہیں ہو ساتھ برمیشو چتار آئے ماتاؤں کو یاد رکھئے اور تب لوگ تھٹا کر رہے ہیں 35 پد میں لکھا ہے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور سردار بھی تھٹا کر رہے ہیں جتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یشو مسیح کا تھٹا کر رہے ہیں اس کا ساتھ لٹکائے گئے تھے وہ بھی اس کی نندہ کر رہے ہیں کیا تو مسیح نہیں ہم نے بہت سنا تیرے بارے میں ہم چوری کرنے جاتے تھے مکار ہی کرنے جاتے تھے تیرے بارے میں تھوڑی تھوڑی خبر آتی تی کوئی مسیح ہے وہ لوگوں کو جلاتا ہے جیون دیتا بلس کرتا لیکن انہیں کبھی سمی نہیں ملا یشو مسیح کے پاس جانے کا نام سنا تھا اس لئے کہہ رہے ہیں کیا تو مسیح نہیں وہ مسیح نہیں جس کی چرچان سنتے تھے ناش ہو گئے سب ناش ہو گئے لیکن بائیبل کہتی ایک جو تھا اس نے موقع پایا اور مانگ لے اس سے کہا دوسرے کو ڈاٹ کر کہا چالیس پت میں کیا تو پرمیش سے نہیں ڈرتا تو بھی تو وہی دنڈ پا رہا ہے اور ہم تو نیائے انوصال دنڈ پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیں اپنے کاموں کا ٹھیک پھل مل رہا ہے پر تو اس نے کوئی انوصال کام نہیں کیا اس کے ویویق اور اس کی آتما نے اس کا چھوٹا یشو مسی کا درشن کر لیا اس نے کروز پر اس نے یشو مسی کو کروز پر مرتی ہوئی وستہ میں پچان لیا کہہ جا آپ نے یشو مسی کو پچان اس کو تو کچھ ہی شرد ملے تھے اور یہاں پر چیلے جو یشو مسی کے ساتھ چل رہے وہ یشو مسی کو نہیں پچان پائی اور یہاں پر ایک بھکتی ہے جو بدھی مان میں کہہ سکتا ہوں بھلے اس نے اپنے جیون میں کچھ بھی کیا ہو لیکن اپنے جیون کے انتر مشان میں اس نے یشو مسی کا درشن کر لیا اور یشو مسی نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ سور گلوٹ میں ہوگا میرے پریوں آپ کا جیون بہت گمبی رہی ہے یشو مسی کوئی کہانی نہیں ہے جوانوں کو میں پریرد کرنا چاہتا ہوں کوئی سٹوری نہیں ہے کوئی بابا کی کہانی نہیں آئیے ہی اسٹوریکل پرسن وش میں کئی چلے جائیے دنیا میں کئی چلے جائیے پورے ورڈ میں ابھی آپ صرف جائپور میں گھوپتے رہتے جب آپ کا مقابلہ امریکنز چائنیز افریقنز آپ پورے وش کے لوگوں کو جب ملیں گے آپ دیکھیں گے بڑے پڑے ڈاکٹرز فلسفرز یونیورسٹی ٹیچرز جب آپ پوچھے مکانوں پر جائیں گے دنیا میں ٹرول کریں گے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ وش کے پڑے سائنٹس جو ہیں وہ یش مسی کے چیلے ہیں جس کے شش ہیں وہ بدیمان لوگ ہیں جانتے انہوں نے اپنا جیون یش مسی کو دیا ابھی آپ کو لگتا ہوا کہ ہم بند کمرے میں چار لوگ بیٹھے بیس لوگ بیٹھے پچاس لوگ بیٹھے یہ کوئی سادان یش مسی نہیں یہی یش مسی جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے لئے مارا گیا ہمارے لئے گڑھا گیا مان صاحب اور تیسے دن وہ مردو مسی جی اٹھا جس کی چرچ ہم دو دن بعد کریں گے اس یش مسی کو ریکنائز کی جس کو جانی پرانے جو چرچز ہیں اس میں سات کلمیں بولے جاتے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ سن 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 کر لوگ تھک گئے سنانے والے بھی تھک گئے سننے والے بھی تھک گئے لیکن یش مسی کا درشن نہیں ہو لوگ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیسرا کلمہ دیا ہمیں دوسرا کلمہ دیا ہے ہمیں کچھ بتا دیجئے تمہیں درشن نہیں ہو تم کیا پرچار کر ہوگئے یش مسی کا تمہارے چرچ نے تمہارے اوپر تھوپ دیا تمہارے گروہ نے تمہارے اوپر تھوپ دیا کہ تم یہ پہلا کلمہ پرچار کر لو دوسرا پرچار کر لو سنو پہلا کلمہ پرابو انہیں شما کیجئے ڈاکو سے کہا دوسرا کلمہ کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورک پہ ہوگا اس نے اپنی ماں کے لئے کہا کہ یہ تیرا پتر ہے پتر سے کہ یہ تیری ماں ہے تیسرا کلمہ بیش دوں گا آپ کو وٹ سپ چوتھا کلمہ کی یش مسی نے کہا پتا سے کہ بھئی تُو نے مجھے چھوڑ دیا بھول گیا جب یش مسی نے کہا چھٹا کلمہ کی بھئی پورا ہوا اور ساتھ مجھو ہے کہ پربو میں اپنا پران جو ہے اپنا آتما جو ہے تیرے ہاتھ میں سوپ دو یہ فرجی پرچار ہو رہا ہے درشن ہی نہیں کوئی کوئی پیسٹ کر رہے گوگل سے اٹھا رہے ایک دوسرے سے پوچھ رہے بھئی بتا دو مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں ہمیں چوتھا کلمہ دیا گیا کیا کرو کہ چوتھا کلمہ پرچار کر جب تم نے درشن ہی نہیں کیا کروز پر چڑھے ہوئے یہ مسیح تمہیں کوئی کیا بتائے گا تمہارا انبھم کیا ہے اور بس گوڈ فرائیڈے کے دن ہی پرچار کرنا گیا باہر نکلو سڑک پر ڈیلی پرچار کرو کلمہ ہی کلمہ ہے اس لئے موڑی بادی پرمپرائیں جو کھا گئی بائیویل میں لکھا ہے کہ tradition nullifies the word of god جو پرمپارک جو سانسارک سسٹم ہے word of god کو nullify کرتا مطلب نسٹ کر دیتا ہے میں اپنی کلیسیہ کے جوانوں سے کہوں گا پرمپرہ کے پیچھے مت چلئے گا آپ تو یہشو مسیح کی پیچھے چلئے اس نے کیا 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 کہا ان سے دھانتوں کو جانیے سیکھئے اور کھڑے ہو کر اس کی سامرت کا اس کی مہیمہ کا پرچار کیجئے لیکن آپ پرچار بھی تب ہی کر پاؤ گے جب آپ کو انوباب ہوگا آپ نے تاج میل دیکھا نہیں کھیر کھائی نہیں آپ اس کی مہیمہ کر سکتے اس کا ورنن کر سکتے آپ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہی نہیں تاج میل اگر آپ کا ساکشت کار یشو مسیح سے ہوا ہی آپ نے وچن ہی پڑھا آپ کیا گوائی دیں گے یشو مسیح بھاگ جائے گا میرے میتھر نے بتایا ان کی کلیسیا میں ایک ویکتی کو چنگائی دے دی اب چنگائی دے دی وہ بھاگ گیا چھے مہینے بعد اس نے سوچا کی میرا کام ہو گیا مجھے چنگائی مل گئی بھاگ گیا بھاگ نیک بھاگ پر اپنے ساتھ چلنے کے لئے کر رہا ہے تو آپ کو سمجھا رہا کہ گوڈ فریڈے کیا ہوتا ہے سمجھ لو سمجھ لو اوڈیل رہا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ نے پڑھا جا کر دھائی گھنٹے کل رات سے آپ کو چنتا تھی کل سارہ دن بائیبل لے کے بیٹھے کل گوڈ فریڈے ہے لائیے گوڈ فریڈے کیا ہوتا آپ اس کو ادھین کریں آپ نے سوچا چرچ جائیں گے وہاں پاسٹر صاحب تو پچار کری دیں گے ہمیں کیوں اپنی کیڈنیوں پر جوڑ ڈالا ہمیں کیوں پڑھنا بائیبل اٹھا کر یہ پرمپرا سے مت آپ چلیے یہ شمس جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کے کھاتے سامنے والی کی پلیٹ میں کھانا دیکھ کے خوڑی آپ کو پیٹھ باتا بائیبل اٹھائیے وہ ایک بکتی کو چاہتا ہے ایک موسیٰ تھا بس جس نے اسرائیلیوں کی مدد کی ایک نہیمیہ تھا جس نے دیوار کا نرمان کیا ایک پالوس تھا جو ایتھیں اس میں گھس کر یشو مسیح کا پرچار کر کے آیا سنتے سب ہیں لیکن ایک بکتی چاہیے جس کے پاس درشن ہو پرکاشن ہو جو یشو مسیح کو جانے آپ کو پتہ ہیں یہ کوئی سادران کتاب نہیں ہے آپ کی ساری ایم اے پی ایس ڈی ڈگرییاں جتنی آپ کے پاس ڈگرییاں ہیں یا ہو سکتی ہیں میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ڈاکٹرونز کے ساتھ بیٹھتا ہوں عدکاریوں انجینئرز سائنٹسٹ بیٹھتے گورنر بیٹھتے اور وہ اس بات کو کہتے کہ ہماری ڈگرییاں کہاں پڑی ہیں میں نہیں معلوم یہ ہمارے جیون کو سنچالت کرتا ہے یہ ہمارے جیون کا آدھار ہے اس سے ہم کو مولے ملتا ہے اس سے ہم کو سامرت ملتی ہے بائبل کو اپنے اندر آنے دیجئے پربی یشو مسیح کو اپنے اندر آنے دیجئے نوہا گمبیر تھا یکام پرمیشو نے نوہا کو دیا نوہا گمبیر تھا پالوز گمبیر تھا آپ کو ایک گمبیر شش بننا ہے وہ اچھر اٹھائیے پڑیئے اپنے پرانوں کی رکشہ کیجی کئی بار ہم بھیڑ کا حصہ ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کونے میں کئی چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں من میں کچھ چل رہا ہے دل میں کچھ چل رہا ہے کچھ کر کے آ رہے ہیں جا کر کچھ کرنا ہے اوے وستہ ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے میں بہت سے مسیحوں کو جانتا ہوں جنہیں بائبل نہ پڑے ہوئے ایک ایک سال ہو گیا اور اس بات کو انہوں نے سباہ میں کنفس کیا تو پھر گوڈ فرائیڈے کیوں منا رہے ہیں ایشٹر کا کیا مہت ہوگا ان نئے کپڑوں کا ان بھوجنوں کا ان سنگیتوں کا کیا مہت ہو آپ کے جیون میں اگر یشو مسیح آپ کے جیون میں نہیں ہے تو آپ اس کے جیون سے پرچت نہیں ہے تو اس کا وچن نہیں پڑتے اس سب کھوکلا ہو جائے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان کا انت جو ہے وہ یہودہ سکرنتیوں کے سامان ہو جائے یہ بڑا خطرناک ہوگا کہ پورے جیون پر ڈھپلی وجہی گیت گایا اراتنہ کی کلیسیا میں آئے لیکن یشو مسیح کا درشن نہیں کر پایا یشو مسیح کو جانیے اس نے آپ کے لئے بھیانک مرتی کو چکھا ہے جیسا میں ہمیشہ اپنے پریچ میں کئی بار میں نے پریچ کیا مجھے نہیں معلوم آپ کو پریچ کیا کیا کتنا سیویر ٹرمولنس تھا جب میں سنگاپور پانچ سپٹمبر دوزار گیارہ کو جا رہا تھا سنگاپور ایڈ لائنز پورا جہاز مانو پانی میں گرتا میں نے مرتی کو اپنی نکتہ سے دیکھا مرتی ہوتی کیا ہے مرتی کتنی بھائیانک ہوتی ہے اور اس مرتی کو پربو نے آگے بڑھ کر آپ کے لئے تاکہ آپ جو ہیں وہ جیون کو پرابت کریں آپ کا نام جیون کی پستک میں ہو پربو نے ایک بڑا بلدان کیا ہے اسے سادو سندر سنگی نے کہا جیسوس ڈائیڈ فور یو لیو فور ہیم یشو مسیح تمہارے لئے بھارا گیا تم اس کے لئے جیو اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پلے اپنی بائیبل اٹھا رہی ہے سنسار کے سردش مت بنی اپنا ادھار مت کھوئی ہے سنسار آپ کو جو کہہ رہا ہے وہ تو آپ کری رہے ہیں لیکن جو پرمیشور آپ سے کہہ رہا ہے کیا وہ آپ کر رہے ہیں یہ سوال ہے اپنے جیون کو پرکھیے آپ کے لئے گوڈ فرائیڈے ایسٹر پرسماس اتیادی یا کلیسیا کا جو مہت تو وہ تبی ہوگا جب آپ جو پرمیشور آپ سے کہہ رہا ہے اسے آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اسی سے آپ کا امول لینکن ہوگا سنسار کے سردش مت بنی اپنا ادھار مت کھوئی ہے پربو کی طرف چلی لوٹ آئیے لاکھوں لوگوں نے ڈاکٹر بیلی گرام نے ایک بات کہی تھی پربو کے ایک مہند داست ہے ڈاکٹر بیلی گرام نام سنا ہے کتنے لوگوں نے نام سنا ہے انہوں نے کہا I've never seen any single person who regret after accepting Jesus Christ میں نے اپنے جیون میں کوئی ایک ایسا وقتی نہیں دیکھا جس نے واستویک روپ سے ییشو مسیح کو گرنٹ کیا ہو اور وہ کبھی پشتایا ہو ڈاکٹر بیلی گرام بہت بڑے پرمیشور کے داس سے امریکہ میں کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا وقتی نہیں دیکھا جس نے واسطویک روپ سے ییشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا پربو گرنٹ کیا ہو اور وہ پشتایا ہو پربو کا ششی بن کر پنڈی ترامہ بھائی جی نے کتنا اچھا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا یہ ایک پونڈ روپ سے پربو میں سمرپت جیون کے لیے جو سمپونڈ روپ سے پربو ییشو مسیح کے لیے سمرپت جیون ہے اس میں کھونے کے لیے درنے کے لیے اور پشتانے کے لیے کچھ بھی نہیں جو سمپونڈ روپ سے سمرپت ہے اسے کوئی ڈر نہیں کہ کچھ کھو جائے گا اسے پشتانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے جیون میں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ سمپونڈ روپ سے اس کا جیون جو ہے وہ سمرپت ہے پربو کے لیے لیکن میں آج دیکھتا ہوں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جیسا میرا ایک سٹیٹمنٹ ہے نا do not lose your salvation just for a small prophet چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے ادھار کے ساتھ سمجھوتا مت کیجئے سماج کا سسٹم لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یاد رکھیے گا لوگ کیا کہیں گے اس سے مہدو پونے پرمیشور کیا کہہ رہا ہے سماج کیا کر آپ کے آس پاس کے لوگ ان کو پرباوت مت کیجئے پرمیشور کو پرباوت کیجئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیوان مت جیئے ایک سپسٹ مجبور جیوان جیئے جو پرمیشور نے کہا ہے وہی ست ہے اسی کو مانا جائے گا اسی پر چلا جائے گا میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے اچھے مطر ہیں سیوک ہیں بزرگ ہیں کہتے ہیں we never compromise with the word of God ہم پرمیشور کی وجہن کو کھوٹی پر ٹانگ کر نہیں چلے جاتے کیا ہوتا ہے جیکٹ ہم پہنتے ہیں نا پھرڑ لگتی ہے تو جیکٹ پہن لیتے ہیں اور جب جرورت نہیں ہوتی تو ہم جیکٹ کو اتار کے کھوٹی پر ٹانگ دیتے ہیں اوپر نکل جاتے ہیں پھر جرورت ہوگی تو آکر پہن لیں گے پرمیشور کا بچن کھوٹی پر ٹانگنے کے لیے نہیں ہے کہ جب جرورت ہوگی تب لے لیں گے always carry اس لیے پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ اس کے شستر اس کے اسر اس کے شستروں کو تم اپنے اوپر کیا کرو دھارن کرو مجبوط سپاہی بنو سنسار کیا کہہ رہا لوگ کیا کہہ رہے بلکل کمپرمائز مت کرو اگر آپ ان کے سن کمپرمائز کر لیں گے یاد رکھیے آپ بھی اپنا دھارک ہوئیں گے اور وہ لوگ بھی کبھی پرمیشور کو نہیں جان پائیں گے گوڈ فریڈے تب ہی ہوگا جب آپ پرمیشور کے ساتھ مجبوط ہوں گے آپ نے پرمیشور کے ساتھ کیا وائدہ کیا تھا جب آپ نے پہچسمہ لیا پربو کے پاس آئے جب آپ پربو بوجھ لیتے ہیں آپ کیا وائدہ کرتے ہیں لکھا ہے پربو کا وچن کہتا ہے جب پربو بوجھ لیتے ہیں جب تمہیں سے گرنٹ کرو یاد رکھو کہ تم اس کے گواہ ہو آپ اس کے گواہ ہیں یہ ہے گوڈ فریڈے یہ پرتیک دن ہونا چاہیے سال میں ایک بار کوئی توار توڑی ہے توار تو ہیسائی لوگ میں آتے ہیں ہم لوگ تو شش ہیں ہم لوگ تو پریرت ہیں ہم لوگ تو اس کی پرجہ ہیں ہمارے لئے تو پرتیک دن گوڈ فریڈ ہے پرتیک دن easter ہے پرتیک دن ہمارے لئے christmas ہے we do not wait for christmas on 25th وہ تو ایک ساموہ ایک سنگٹھن ہے جہاں لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں but we live jesus everyday آمین بائیبل پڑھئے ییشو مسیح نے ہمارے لئے پرانڈ دیا گا دیکھئے 46 کو پڑی ہے ییشو نے بڑے شب سے پکار کر کہا ہی پتا میں اپنی آتما کو تری ہاتھ میں سوپتا ہوں یہ کہہ کر اس نے پرانڈ چھوڑ دی مہان پرمیشو نے آپ کے لئے ملتی کو چکھا پیڑا کو چکھا اور اپنے پرانڈ دیا گ دی آپ نے اس کے لئے کیا تاہیگا آپ نے اس کے لئے کیا تاہیگا آپ نے اس کے لئے اگر ییشو مسیح کو ہم نے جیسا گرنڈ کیا وہ ایسے ہی ہمارا جیون آج بھی ہے جو ہم پہلے ییشو مسیح کو جاننے ماننے سے پہلے جو چیزیں تھی آج بھی وہی ہے وہی سبحہ وہی جیون ہے کچھ نہیں تیا گا جیسوس گیو اس لائف اس نے اپنا پرانڈ تیا گ دیا آپ نے کیا تیا گا کبھی سوچیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہو مجھے دو جار پانچ کو پربو نے بائیس اکٹیوبر کہا صبح ساڑھے تین بجے اٹھ اس سطان سے نکل میں تجھے دور دور آنے جاتیوں کے پاس بھیجوں گا میں نے اپنی نوکری تیا گی میں سیمسن میں انجینئر تھا ڈلی میں اسی دن تیا گی اسی دن سوچا بھی نہیں پوچھ سکتے آپ میرے ماں باپ سے صبح ساڑھے تین بجے پرمیشن نے مجھے درشن دیا مجھ سے بچھن سے بات چیت کی گیارہ بجے میں نے ریزائن کر دیا اچھی نوکری ڈلی کے اندر اچھا بوش ابھی تو نئے نئے انجینئر بنے ٹیک بک سے مجھے آفر آیا تھا انگلینڈ سے ایک ہفتے پہلے میں نے انٹرویو دیا ریٹن پاس کیا مجھے کال آیا کہ آپ آئیے آپ کے سیٹیفیکٹ تیار ہیں آپ انگلینڈ جائیں گے دوزار پانچ میں آپ سوچئے بالکل جوان میں انجینئر تھا نیا نیا پاس آؤٹ کالیج یونیورسٹی سے نکلا ہوا انگلینڈ جانے کا موقع ہم تو آگرہ سے کبھی بھار نہیں نکلیں یہاں انگلینڈ جانے کا موقع مل رہا ہے سیدھا چیک بک میں لیکن ٹھیک ایک ہفتے بات پرمیشن نے مسکا I will send you forever to Gentiles بریتوں کے کام بائیس ایک گیس میں لکھا ہے and you will be my witness among kings and priests میں نے اسی دن تیاغہ اور گھر لوٹ کر آیا میرے ماتا پیتا بیٹھے پوچھئے اور میں نے کہا کہ میں سیوہ کے لئے اپنا جیون پرمیشن کو سمبر پیت کرتا ہوں what you left آپ نے کچھ تیاغہ نہیں تیاغہ پرمیشن کے لئے سادو سندر سنگی نے عرب و خرب و روپے کی زمین تیاغ دی پندیتا رمابائی نے جو کی دوارے کادیش کی بیٹی تھی کروڑا روپے کی سب پتی تھی اس کو ٹھوکر ماری اور پربیشن مسی کی شش بن گئی اور پورے وش میں انہوں نے یہشن مسی کا پرچار کیا جس پندیتا رمابائی کی آپ بات سن رہے ہیں سوچئے ان کی جوانی کے لئے آپ سوچئے مریم کے لئے جب اس کے پاس سندیش آیا کہ تجھے ایک بیٹا ہو گا اور پربتا اس کے کاندے وہ ڈر گئی ہوگی میں ایک جوان لڑکی کواری لڑکیوں میرے بچہ ہوگا پورا سماج دنیا کیا کہے گی لیکن اس نے کہا اگر یہ پربو کی اچھا ہے تو میں تیار ہوں اور پربیشن اور پربیشن اور پربیشن اس نے اپنا شریر جو ہے وہ پربو کی سیوک لے دے دیا یہ ناچنتہ کرتے ہو کہ دنیا کیا کہے گی گوڈ فریڈے تب گوڈ ہوگا یا گوڈ ڈے تب گوڈ ڈے ہوگا جب آپ پرمیشن کے مارک پر چل رہے وہ پربیشن کی اچھا کو پورا کر رہے پراتھنا کے جی گھٹنوں پر آئیے پربیشن سے صبح چار بجے اٹھ کر پوچھئے پربو میرے جیون کا کیا ہوگا میرے جیون کا انت کیا ہے میرے جیون کیلئے یوجنائی کیا ہے پوچھئے اپنے لیے اپنی چنتہ کیجئے تب آپ کے لیے جو پربیشن بڑا مارک نکالے گا آپ جانتے ہیں بڑائی کے کہا کہ نشے یہ درمی منشی تھا اور بھیڑ جو یہ دیکھ کر اکھٹا ہوئی تھی وہاں پر اس گھٹنا کو دیکھ کر چھاتی پیٹتی ہوئی لوڑ گئے اور اس کے اور اس کے سب جان پہچان اور جو اسطریاں گلیل سے آئی تھی ساتھ کھڑی تھی اور وہ سب دیکھ رہی تھی اسطریاں وہاں پر کھڑی رہی میرے پریوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں انتہ تک کھڑے رہی ہیں انتہ تک کھڑے رہی ہیں پرمیشہ کیوں دھار کے کارے کو دیکھئے بائی بیل پڑی ہے پربو میں اور نکٹ آئیے نہیں تو کوئی اس گھڑ فائیڈے کا مطلب نہیں ہے کوئی اس کا مول نہیں نہیں ہوگا آج پورے وشوں کے اندر کلیسیاں جو ہیں پورے وشوں کے اندر اکھٹا ہیں اور وہ پربو کے مہن بلیدان کو سمرن کر رہی ہیں آج ہمارے لئے بھی آپ کے لئے بھی یہ موقع ہے کہ ہم پرمیشہ کی اس مہن بلیدان کو سمرن کریں اس کی اس درد کو اس پیڑا کو اس مہن کو جسے میں نے بتایا کہ اس کے موہ پر تھوکا گیا اس کے سر پر کاٹو کا تاج رکھا گیا اس کی کپڑے اتار لیا گئے اسے کروز پر چڑا دیا گیا اور اس کی نندہ کی یہ سب کچھ اس لئے ہوا تاکہ آپ اس جیون کے مگٹ کو پرابط کریں اور میری بات یاد رکھئے گا جب نوحہ پرچار کر رہا تھا لوگوں نے اس پر وشواس نہیں کیا لوگ اس کا تھٹھا اڑا رہے تھے یاد رکھئے گا میری بات جب وہ جہاج بنا رہا تھا لوگ اس کا مزاگ اڑا رہے تھے وہ سکتا ہے کہ آج آپ کو یہ باتیں ہلکی لگ رہی ہو لیکن جب یشو مسیح کا دودھی آگ من ہوگا آپ پورے سلسار کے اندر بھوئیڑو لوں گا پرتوی کم پر دھوگی پہاڑ پھوٹ جائیں گے ساری ندیاں اب وچن میں لکھا ہے کہ آسمان میں جو سورج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو پرتاب ختم ہو جائے گا اور جو لہو ہے وہ بلکل جو چاند ہے بلکل لہو کے سبان ہو جائے گا اور آپ کو یہی یشو مسیح بات دو پر اترتا ہوا دکھائی دے گا تب آپ کہیں گے آپ کے پاس دو وکلب ہوں گے اگر آپ نے اس کے ساتھ مجبوط جیون جیا ہے تو آپ اس کے ساتھ سورج میں اٹھائی جائیں گے لیکن آپ نے ایک کمزور تھنڈا جیون جیا ہے پھس گئے ہیں بس پیڑ کا حصہ ہو گئے پھس گئے ہیں آپ کو کوئی لاو نہیں ہوگا کچھ لاو نہیں ہوگا آپ یاد کریں گے آپ پشتائیں گے یہودہ اسکردیوں کے سمان وہ پشتائیا لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا there is no hope اور اس نے اپنے آپ کو فانسی دے دی میرے پریوں میں آپ کو چھتانا چاہتا ہوں کہ یہودہ اسکردیوں کے سمان مت چلئے جو لگ رہا تھا کہ چل رہا ہے لیکن چل نہیں رہا تھا چلنا ہے تو پولوس کے سمان چلنا ہے پترس کے سمان چلنا ہے ان استریوں کے سمان چلنا ہے جو یہشو مسیح کی قبر پر آئیں انہیں وشباس تھا انہوں نے اپنا کام پورا کیا پربو نے انہیں چنا انہوں نے دھان پرم ان کی گواہی سنیں گے کیسے کوئسطریہ جا کر سب لوگوں کو بتا کر کہیں کہ یہشو مسیح جس نے کہا وہ زندہ ہو گیا ہے ان استریوں کے سمان آپ کی گواہی ہونی چاہیے ان استریوں نے یہشو مسیح کو دیکھا سورگدودوں نے باتچیت کی کیا آپ سے سورگدودوں نے باتچیت کی یہ تب ہی ہوگا جب آپ کا جیون گمبیر ہوگا یہ تب ہی ہوگا جب آپ گھٹنے پر ہوگے تب سورگدود آپ سے بات کریں گے ہر کسی سے سورگدود بات نہیں کرے گا جو سب کام کر رہے ہیں سب کچھ جو کمبیر ہیں ان سے سرک دودھ بات کرے گا پراتھنا میں پرمیشور آپ کو درشن دے گا پرمیشور اپنی پرتگیاؤں کو اپنے بچنوں کو آپ کے اوپر پرکٹ کرے گا آپ کو کام دے گا آپ کو ذمہ داری دے گا اور تب آپ اندت ہوں گے اور ان رہستوں کو سمجھ پائیں گے کہ گوڈ فرائیڈے کیا ہے میری یہی پراتھنا ہے گھر جائیں آپ سبھی لوگ آج گھر جائیں آپ پورا دھن کریں کہ یشو مسیح جب ویجے پرویش کیا یروشیلم میں آیا اور ان تک کی ساری کہانی آپ مجھ پر نربر نہ رہے مجھ پر بلکل نربر نہ رہے یا کسی بھی پادری پر نربر نہ رہے کہ بھئیہ وہاں آدھے گھنٹے کا پرویشن سنائے ایک گھنٹے کا ہو گیا ہم نے گوڈ فرائیڈے بنا لیا آپ ہم پر نربر نہ رہے آپ جائیں آپ کے آج میں ایک بائی مل ہے اس بائیل کو اٹھائیں اس کے نوٹس بنا ہے کہ آپ کو پرویشن ہے کیا سکھایا ایک تیک شبد کے اندر پرکاشن اور بھید کی بات ہے ایک تیک شبد کے اندر آپ کے پاس اپنی بائی بل ہونا چاہیے یاد رکھئے گا کہ بل مسیح سماج میں یہ ستنترتہ ہے کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ اور بھی لوگ دھانمک سنگٹنوں میں جاتے کھالی آج جاتے جب میں آٹھ ڈالے آپ سب کی اپنی بائی بل ہیں دکھائے مجھے کس کس کے پاس بائی بل ہیں ٹھیک ہے یہ کہیں نہیں ہو سکتا دنیا کے کسی دھانمک سنگٹن میں چلے جائیے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ گیرنٹی ہے میری دنیا کے کسی بھی دھانمک سنگٹن میں چلے جائیے اور ان سے پوچھے کہ آپ اپنا دھرم دھرمشاستر دکھائیے آپ لائیں آپ سب جب میں آٹھ ڈال کے آتے ہیں کیول اور کیول پورے وششو کے اندر مسیح سماج کیول کرائیسٹ فالوورز کیول ایسے ہیں کہ جب وہ ارادنہ کرنے کے لیے آتے ہیں بھکتی کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بچن ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں بھائی بھی کیونکہ یہ پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوں آپ اسے پڑھیں اس سے گیان پھائیں اس سے درشن پھائیں آپ کا سمبند اور پرمیشور سے گہرا ہوں اور آپ کسی سنسا اور سنگٹن کے لیے مت جیئے آپ پربو کے لیے جیئے اس پربو میں بڑھیں آئیے ہم پراتنہ کریں رشش شروع سے جوان بچوں بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہمارے بزرگ جتنے بزرگ ہو گئے انہوں نے جیا ہم لوگ ابھی ایشٹر والے دن بزرگوں کا سممان کریں گے کہ انہوں نے ایک بسی جیون جیا ہے تکنیس سمیں بچوں کے لیے جوانوں کے لیے بھیڑ میں آپ کھو رہے ہو مجھے معلوم ہے آپ بھیڑ میں کھو رہے ہو سنسار آپ کو انفلوینس کر رہا ہے میڈیا آپ کو انفلوینس کر رہا ہے ایڈکیشن آپ کو انفلوینس کر سکتا آپ سوچتے ہیں کہ بہت کچھ پڑل لگ کر بہت کچھ بن جائیں گے پر اپکی پاس لاکھ ڈگریہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ شو آپ کے جیبن میں نہیں ہے آپ اچھا کمائے اچھے گھروں میں رہیں بڑیہ اے سی چلا کر بڑیہ کھانا کھائیں بڑیہ مول میں گھومیں بڑیہ گاڑی میں گھومیں بڑیہ دیش و دیش کی آترہ کریں کوئی لاو نہیں if Jesus is not in your life سنسار کا آنند لے رہے ٹھیک ہے لیکن سنسار کا ویدھاتا بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے